اسلام علیکم جی دوستو امید کہتا ہوں آپ پہلے سے ہوں گے اور آج ہم بنانے والے ہیں کڑی پکوڑا اور کڑی پکوڑا میں میں یہ ہے کہ آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا لائک کی دیں گے شیئر کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب دلگے ہیں میرے چینل پر اور آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے امید کہتا ہوں آپ پہلے سے ہوں گے اور ہم ویڈیو کے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو پوری انٹر دیکھئے گا یہ پکوڑا میں ڈالوں نے پیاز بھریک چوک کیا ہوا ایسے پیاز کو بیچ میں سے کڑ لگا لیں اور آسانی سے پھر بھریک چوک کٹ جائے گا آپ سے یہ پکوڑے کا جو مسالہ ہے اس میں ایڈ کروں گا بیسن میں ہم ڈالیں گے پیاز جو تین کٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے کوٹیوی لال میرچ یہ ایک تی سکون ہے ہزبے جائے کا لال میرچ بھی پیسی بھی ڈال دوں گا میں اس میں ہزبے جائے میں ڈال کریں ڈال بھی پیاز بھی پیاز جائے میں ڈال کریں ہزبے جائے میں ڈال رہوں ہم ڈال کرنے میں ڈال کریں ڈال کریں کٹا کالی میچ نورمل سی میں ہلکی سی ڈال رہا ہوں اس میں دھنیا کو مین اچھی طرح سے ڈھولی ہے دھنے کے بعد یہ سائیڈ میں اتاؤ دوں گا اس کو سائیڈ میں دیکھتا ہے اور اس کو میں بریگ بریگ کاٹ لگا کھوڑا سا میں دھنیا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کھوڑا کے مسالے میں اور تھوڑا سا میں الگ سے نکال دیتا ہوں جو کڑی پہ ڈالوں گا کڑی پتہ تو مجھے نہیں ملا لیکن یہ ہے کہ میں اس پر دھنیا ڈال دوں گا یہ ہے کہ اچھا بھی لگتا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں میکس کروں گا ہمارا جو ہے مسالہ جو ہے اس کو تھوڑا سا چکے اس کو ہم تھوڑی دیکھنے ہم چھوڑ دیں اور یہاں پہ ایک دیچکی میں میں نے ایک پاؤ بیسن لے لیا ہوں اور بیسن میں میں شامل کروں گا یہ دیکھیں جی ہلدی ہے ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون جو لال مرچ پیسی بھی ہے یہ دھنیا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون زیرا ہے چھوٹا والا ہاف ٹی سپون جو ہے گرم مسارہ ہے کالی مرچ ہاف ٹی سپون بڑا والا یہ میں شامل تمام چیزیں اس میں کر لوں گا اور ایک پاؤ بیسن تھا میرا یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے یہ ایک ہاف کے جی جو ہے یہ دھیں ہیں یہ اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا حل کر لیں گے سمجھ کی مدد سے اور یہاں پہ گھرکیں نہیں بننی چاہیے یہ خیال کرنا ہے اپنے گھرکیں بن گئے تو پھر وہ صحیح نہیں بنیں گے کڑی ایسا ہونا جی کہ گھٹلی نہ بنیں تو یہ دھیں میں نے شامل دیا ہے لوگ پنجاب میں ہوتے ہیں تو وہ اس میں لسی بھی شامل کر گیتے ہیں تو یہ ہے ہم کو دھیں شامل کرنے اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں بھی ہمارا یہ دیکھیں یہ مسالہ مکس ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پانی پانی کافی زیادہ میں شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں پانی بلکل پانی کی طرح ہو گیا ہے یہ میدہ بیسن تھوڑی تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو چھولے پر چڑھائیں گے تو دیکھیں کوئی بیسن تھوڑا ہے بیسن ہمیں گھلی نہیں نظر آ رہی بلکل پانی کی طرح ہے یہ مسالے اوپر آ چکے ہیں اور مسالیں ہم ابھی چھولے پر چڑھائیں گے چھولا ہمارا جل چکے ہیں اس پر ہم یہ دیچ کا چڑھا لیں گے یہاں پر دیکھیں اس کا ساسد ہم نے چمچ نہیں روکنا تو چمچ چلنا چاہیے ساسد یہ دیکھیں ساسد ہمیں چھولے پر پھلاتے رہیں کیونکہ نیچے اگر یہ جمج ہے جہاں گھٹلی بنا دے تو پھر کڑھی کا مزہ اور ٹیس اور گھٹلی بنی بھی آئے گی تو مزہ نہیں آئے گا اور ایسے یہ دیکھیں ابھی تو یہ پانی ہے یہ گھڑا ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کھڑھی ملدہ بھی اس کو ابھی میں سائڈ والے چھولے پر رکھ دیتا ہوں سامنے ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں ایک پین ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ہم آئل ڈال دیا میں نے اور اس میں ہم پکوڑے بنائیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم جو یہ پیسٹ بنایا ہوا تھا پکوڑوں کا اس میں ہم ڈال کے چیک کرتا ہوں پہلے ایک زبرس صحیح بن چکا ہے آئل گرم ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے پکوڑے میں بنا لینا پکُڑے پیے پکوڑے میں یہ ہم دیکھیں پکورے بن رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پکورے بھی ماشید اچھے زوادس بن رہے ہیں اور ایک ساٹھ پہ ہماری کڑی ہو رہی ہے یہاں پہ جو پکوڑے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اس کو سائیڈ چینج کر دوں ہمیں یہاں پہ پکوڑے بھی بہت اچھا اس کا لگ رہا ہے اور بننے میں بھی یہ مجھے یقین ہے کہ مسالہ بھی اس میں پورا ہوگا اور ٹیسٹ بھی بھی اچھے ہوں گے یہ اور زوادس یہ دیکھیں بھی پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو ہم تقریباً بس کچھ سیکنڈ اور کرتے ہیں اور اس کو ہم نکالتے ہیں اور پھر دوسری مطبع ہم پھر دالتے ہیں اس میں ہم پکوڑوں کو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے زوادس زوادس مجھے ضرور بتائیے گا کسی نے یہ پکوڑے بھی کھانے ہیں سادے بھی کھانے ہیں تو بتا دیں آپ مجھے اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگے میرے چینل کو سسکرائب پی جائے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور میرے چینل کو بھی سسکرائب پریں اور بھیل کے آئیکن بٹن کو بھی دبا دیا کریں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے اور مجھے آپ نے بتانا ہے میرا آپ کو یہ چینل کیسا لگتا ہے اور ریسیپی کیسی لگتی ہے ضرور آپ نے کومنٹ باکس میں دیکھتے بتانا ہے اور پنجاب میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں لسی شامل کر لیتے ہیں کڑی میں لیکن ہم نہیں شامل کیا میں نے تو ہم تو ایک شہر میں ہیں لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں یہ زیادہ تر اس میں لسی شامل کر لیتے ہیں تو میں اس میں لسی تو نہیں شامل میں نے کیا یہ ہے کہ ہم نے تو یہاں پہ زبدس لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں لک بھی زبدس اور بننے بھی زبدس لگ رہا ہے یہاں پہ ہمارا ابال آ چکا ہے اور اس کو بھی ہم دکھاؤں گا ساتھ اور یہ کڑی میں زیادہ بہت زیادہ عبال آ چکا ہے اور زبدس بن چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے پکوڑیں بننے ہیں تو یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو زبدس شیئر کیا جائے ہیں اس کو بھی میں نکال لوں میں بن چکے ہیں ہمارے پکوڑیں اور اس کے بعد ہم کچھ دنوں میں میں پنجاب جانے والا ہوں اور باقی کی ہم ویڈیو وہاں پہ بھی پوسٹ کروں گا اور یہ ہے کہ وہاں پہ ویڈیو میری آپ کو کون سے شہر میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کونسی جگہ جاؤں اور کونسی جگہ پہ میں نے جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی ہماری کڑی کا کلر بھی کیسا ہے اور کیسی بنی ہے یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کوئی کمی پیشی ہو تو وہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کسی چیز کی کمی تھی اور کہاں پہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی کہاں پہ نہیں اور یہ میری کڑی کا کلر ایسا ہے کچھ اور یلو یلو اور یہ ہے کہ کڑی کافی یہ دیکھیں گاڑی ہو چکی ہے اور بھال تو اچھا خاصا آ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا میں تھوڑی سی آنچ کو تیز کر دیکھوں جب جلدی سے اس کو ہم ریڈی کر سکوں گا ہے کٹوری لے لیا ہے جس میں میں دیکھیں یہ دیکھیں میرا کچھ الگ طریقہ ہے وہ کٹوری میں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اپنی مرضی سے آپ نے جتنا ڈالنا ہے وہ آپ زیرہ لے لیں اور لال میٹس لے لیں اس میں یہ میں کچھ کس لیے کر رہا ہوں آپ نے یہ بھی بتانا ہے ضرور میں ویڈیو میں ہی خیر بتا دوں گا آپ کو لیکن یہ آپ نے بھی گیس کرنا ہے یہ میں کس لیے کر رہا ہوں اور یہ میری ہلڈی بارڈر جو ایک ہانڈی کا اہم حصہ ہوتا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گا اس میں کٹیوی لال میٹس جو ہے موٹی یہ بھی میں اتنی سی ڈال دوں گا تھوڑی سی اس کے بعد ہم ایک اہم حصہ ہوتا ہے ہر چیز کا نمک تو ہر چیز میں شامل ہوتا ہی ہے میں تقریباً ہاف یہ چمچ ڈال دوں گا تھوڑا سا میں چٹکی برد جو ہے گرم مسالہ بھی ڈال دوں گا اس میں اور اس میں ہم پانی شامل کروں گا اور یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس میں اس کو صحیح طرح یہ مکس کر لیں یہ دیکھیں کہ کچھ اس طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اور صحیح طرح مکس کرنے گھٹلی اس میں بھی نہیں بنے جو میں نے پکوڑے جس میں بنائے تھے اور اس میں ہم وہی مسالہ بھی جو میں نے بنایا ہے وہ اس میں شامل کروں گا میں اس کا مین یہ حصہ ہے کہ اس میں کھلا یہ کھلا نکلتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہ اس کو چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہیں اور اس میں بھی گھٹلی نہ بنے اور یہ دیکھیں یہ مسالہ مکس ہو رہا ہمارا اور یہ جب یہ مکس ہو جائے گا یہ ہم مسالہ ڈال دیں گے اٹھا کے اپنی گھڑی میں یہ کچھ الگ طریقہ ہے کچھ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں بتا کیسے کرتے ہیں اور لوگ لیکن میں اپنے طریقے سے اس کو پکاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا میری ویڈیو کیسی لگے آپ کو ضرور آپ نے بتانا ہے اور کس جگہ میں پنجاب میں جا رہا ہوں یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے اس ویڈیو میں بھی اور آخر میں بھی آپ میری ویڈیو کو بتانا ہے آپ نے میری کھڑی کیسی آپ کو لگی اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ابھی جو ہمارے پکوڑے بنے ہوئے تھے وہ اس میں ہم کھڑی میں شامل کر لیں گے اور یہ کھڑی میں شامل کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم اس میں وہی مسالہ ہم نے جو ایک سائٹ پہ ہم نے کیار کیا ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے یہ ہم نے ایک حساب کا تڑکا لگا لیا ہم نے اس میں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ضرور بتانا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کھڑی کیسا آیا ہے یہ بھی ضرور آپ نے بتانا ہے کھڑی کی ریسی بھی کیسی آپ کو لگی اور یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے اور ابھی اس کو مکس کرتا ہوں میں اس میں اس کی آج بلکل سلو کر لوں گا بلکل کیونکہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں گے کلر کچھ یہ نکلا ہے اس کا اس کے بعد میں اس میں شامل کر لوں گا جو پہلے میں نے سب سے پہلے دھنیا کٹا تھا وہ اس میں مدالش کر دوں گا اس کو مکس کرتا ہوں اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیسی لگی کیسی لگی کیسی لگی کیسی لگی آپ ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیسی میری ویڈیو لگی آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کر کے بتائیے گا اللہ حافظ